اسلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدیت سواگت ہے جو نئے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے ہیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اوفیشیل لیٹر جاری عبدالسلیم صاحب سے مانگ عبدالسلیم صاحب سے کیا مانگ کی گئی ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا کیونکہ کافی امپورٹینٹ ویڈیو ہے سبھی مدرسہ کے اسادزہ کے لیے سبھی مدرسہ کے اسٹوڈینٹ کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا لازمی ہے تو ویڈیو کو آپ کو لاش تک دیکھنا ہے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحاج سید محب الحق صاحب نے بازابت اوفیشیل نوٹس جاری کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سید محب الحق صاحب جو بیہار مدرسہ سکھک سنگ کے چیئرمین ہیں انہوں نے اوفیشیل نوٹس جاری کی ہے سترہ تاریخ کو چوتھا مئنہ دوہزار چوبیس آج کے دن ہی انہوں نے اوفیشیل نوٹس جاری کی ہے سلیم پرویس صاحب سے یعنی کی جو آپ کو پتا ہے کہ جو سیکریٹی ہے ابھی عبدالسلیم صاحب سے انہوں نے ریکویشٹ کیا بخدمت جناب سیکریٹی صاحب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بیہار مدرسہ بورڈ میں ابھی چیئرمین نہیں ہے پرزینٹ میں کوئی بھی چیئرمین نہیں ہے جو بھی مدارس میں کام ہو رہا ہے وہ کام کی ذمہ داری جو ہے وہ سیکریٹی عبدالسلیم صاحب پر ہے بیہار اسٹر مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنا موضوع کیا ہے مدرسہ بورڈ کے سابقہ کلینڈر کے مطابق موسم گرما میں مدارس ملحقہ کی تعلیمی اوقات صبح ساتھ بجے سے بارہ بجے دن تک کرنے کے سلسلے میں آپ کو پتا ہے کہ جب جنوری کے منت میں کلینڈر جاری ہوا تھا اس وقت کافی لوگوں نے سلیم پرویر صاحب کو بولا کہ کلینڈر میں چینجز کیا تھا ٹائم کو لے کر کیونکہ ٹائم جو جاری کیا تھا کلینڈر میں جو ٹائم بنا ہے مدرسہ کا وہ ٹائم ہے کہ نو بجے سے لے کر چار بجے تک یعنی کہ اسکول کا ٹائم بنایا گیا ہے مدرسہ میں اسی لیے سید محب الحق صاحب نے عبدالسلیم صاحب سے ریکویشٹ کیا ہے کہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی کی موسم میں نو سے چار بجے بچے نہیں جا پا رہے ہیں اسی وجہ سے ٹائم کو ٹائم میں چینجنگ کیا جائے کس طرح سے چینج ہوگا میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا اور ٹائم کیا رکھا جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آگے دیکھ سکتے ہیں جناب آلی درجبالہ موضوع پر توجہ مبزول کراتے ہوئے کہانا ہے کہ ہمیشہ سے ہی مدارس ملحقہ کی جو تعلیم ہے یعنی کی دوہزار چوبیس سے پہلے تائیس ہو بائیس ہو اکیس ہو بیس ہو سبھی مدرسے کا جو ٹائم تھا وہ ٹائم سات سے بارہ وجہ تک ہی تھا مگر چیئرمین سلیم پروے صاحب نے ٹائم کو چینج کر کے انہوں نے نو سے چار کر دیا تھا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دوہزار چوبیس کے مدرسہ مدرسہ بوٹ کے کلینڈر میں موسم گرمہ اپریل تاجون تک تعلیمی اوقات کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے جو افسوس کی بات ہے ماہ اپریل سے لو اور گرمہ ہوا کی تپش شروع ہے اور اس تپش اور لو میں بچوں کی صحت پر برا اثر پڑنے کا امکان ہے ایسی صورت مدرسہ بوٹ کے ساتھ کلینڈر کے مطابق مدرسہ ملحقہ میں موسم گرمہ کے تعلیمی اوقات صبح ساتھ بجے سے بارہ بجے دن تک یا پھر صبح یہاں پہ دیکھ سکتے بتایا گیا ہے کہ ساڑھے چھے بجے سے ساڑھے گیارہ بجے تک کرنے کی اشد ضرورت ہے یعنی کہ سید محب الحق صاحب نے ریکویشٹ کیا ہے سیکریٹی صاحب سے کہ آپ ٹائم چین کریں ٹائم رکھیں ساڑھے چھے بجے سے رکھ دیں ساڑھے گیارہ بجے تک یا پھر آپ سات بجے سے رکھ دیں بارہ بجے تک جو نو سے چار کا جو ٹائم رکھا گیا جو کلینڈر بنا وہ سارا سار غلط ہے کیونکہ اس وقت بھی جب کلینڈر جاری ہوا تھا تو جتنے بھی بڑے بڑے بیہار کے عہدے داران ہیں جیسے شویب صاحب ہوں یا پھر اخترال ایمان صاحب نے سلیم پرویس صاحب سے رکویسٹ کیا تھا کہ آپ اس طریقے کا کلینڈر کیوں بنایا یہ تو کلینڈر بلکل سکول سے مل رہا اس وقت چیئرمین سلیم پرویس صاحب کا کہانہ تھا کہ جو کلینڈر بن گیا وہ بن گیا اب کسی طریقے کا کوئی بھی ٹائم ٹیول میں چینج نہیں ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک کوئی بھی چینج نہیں کیا گیا ہے ٹائم ٹیول کو لے کے اب سید محبول حق صاحب نے سیکریٹی صاحب سے رکویسٹ کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی پرزینٹ میں چیئرمین نہیں ہے عبدالسلام صاحب جو چیئرمین تھے ان کو چیئرمین کے پد سے ہٹا دیا گیا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پرو گرام یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پور گرام براہ کرم موسم گرمہ میں تعلیمی اوقات متین کرا کر لیٹر جاری کرنے کی زہمت کی جائے یعنی کی جل سجل انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے مولانا آئین الحق رحمانی صاحب جو صدر ہیں مولانا سلیمان کشن گینج آفیس سکریٹی ہیں اور سید محبولہ کا آپ کو پتا ہے کہ جنرل سکریٹی ہیں بیہار مدرسہ چھک سنگ کے سابق ممبر بیہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورٹ پٹنا کے یہ سابق ممبر بیرا چکے ہیں اور ابھی پرزینٹ میں یہ جنرل سکریٹی سکریٹی ہیں تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا چینج ہوتا ہے ٹائم ٹیول میں یا نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جو ٹائم ٹیول بنایا گیا یہ بالکل سراسر گلت ہے کیونکہ یہ جو ٹائم ٹیول بنایا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ عبدالسلام صاحب جو کام کر رہے تھے مدرسے میں وہ لگ بگ لگ بگ اسکول سے ملا کر کام کر رہے تھے کیونکہ اسی وجہ سے ان کو چیئرمین کے پت سے ہٹایا گیا کیونکہ ان کی بات جو بڑی بڑی باتیں ہوا کرتی تھی کہ مدرسے میں مدرسہ کو پیپر پہ مدرسے نہیں چلیں گے مدرسے میں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے آخر کار آپ کو پتا ہے کہ دس مہینے کے اندر میں ہی ان کو چیئرمین کے پت سے ہٹا دیا گیا کیونکہ ان کی بڑی بڑی بولی تھی اور یہ مدرسے کو اسکول سے ملایا کرتے تھے کہ مدرسے کو ہم اسکول بنائیں گے جس طرح سے اسکول میں ایڈوکیشن ہوتی ہے جس طرح سے اسکول میں ٹائم ٹیول ہے جس طرح سے اسکول کے اسازہ کرام بچوں کو تعلیم دے تھے اسی طرح سے مدرسے کے اسازہ کرام بھی بچوں کو تعلیم دیں گے بات آپ کو پتا ہے کہ ان کا تین سال بھی نہیں ہوا تین سال سے پہلے یعنی کہ دس سے گیارہ مہینے کے اندر میں ہی ان کو چیئرمین کے پت سے ہٹا دیا گیا کیونکہ کافی لوگوں نے نتیش کمار سے ریکویشٹ بھی کیا تھا کہ جو مدرسے میں چیئرمین اپرزنٹ میں وہ چیئرمین صحیح نہیں ہے اس سے اچھے تو عبدالقیوم انصاری صاحب تھے اسی لئے ان کو چیئرمین کے پت سے ہٹایا گیا اب چیئرمین جو نئے بنیں گے وہ آپ کو پتا ہے کہ نئے چیئرمین کا جو ٹائم رکھا گیا ہے وہ چھ جون سے لے کر بارہ جون کے بیچ میں ٹائم رکھا گیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چھ جون تک آپ کا ریزلٹ آ جائے گا لگ بک لگ بک ابھی کا ریزلٹ آ جائے گا لوگ سبا والے کا اس کے بعد آپ کا مدرسے میں چیئرمین صاحب نیوکت ہو جائیں گے ابھی چیئرمین صاحب نہیں نیوکت ہوں گے ابھی جو مدرسے کا کام ہو رہا کام مقاج کچھ بھی ہو رہا وہ آپ کے عبدالسلیم صاحب کے سپورد ہے یہ تھی کافی امپورٹینٹ ویڈیو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شکریں